ابھی یہاں آ جائیں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فروغ نسیم صاحب نے کہا پابندیاں لگ جائیں گی یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا وہ بھائی دہشت گرتی وہ کرتے ہیں پابندیاں ہم پہ لگ جائیں گی آپ کس کو خوف کی پولیسی بنا رہے ہیں خوف کی پولیسی بنا کے آپ پوری قوم کو آپ نے مسئلہ سب سے بڑا اس ٹائم پہ یہ نہیں ہے مجھے افسوس اس بات کا نہیں ہے کہ حکمران بھیڑیے ہیں مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ عوام بھیڑ بن چکی ہے اور عوام جب بھیڑ بن جائے تو پھر اس کے ساتھ وہی سلوک ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ روزانہ یہ شب و روز تماشا ہو رہا ہے دیکھیں ایوب خان صاحب کے دور میں چینی مہنگی ہوئی اس کے بعد کیا ہوا آپ جانتے ہیں مسلمان پاکستان میں اکثریت میں موجود ہیں لیکن یقین مانے کہ دشمن کی ایک بڑی واضح پولیسی ہے کہ مسلمانوں کو اکثریت سے اقلیت میں تبدیل کر دیا جائے گا اور اقلیتیں آپ پہ مسلط کر دی جائیں گی یہ نظر آ رہا ہے وادی میں مایوسی کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں پاکستان جو پشتی بان ہے سراج الحق صاحب لائک تحسین ہے جماعت اسلامی کھڑی ہوتی ہے میدان میں ڈنڈے بھی کھاتے ہیں برے بھی بنتے ہیں لیکن پھر بھی کھڑے یہی ہوتے ہیں اور کون ہے جو نظر نہیں آتا اس انداز میں پھر ہم علماء کرام کو جو ہے وہ مورد ارزام ٹھہراتے ہیں ہماری کمزور پولیسیوں کی وجہ سے بھارت جو ہے وہ موزور جو ہے رویہ اور جہریانہ رویہ اختیار کیے بیٹھا ہے سی پیک پر چین ناراض ہے میری ہائیسٹ کمانڈ سے بات چیت ہے چین کے اوپر کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ چین خوش ہے سی پیک پہ سی پیک کے اوپر انہوں نے آپ کو پھر 1962 کے بعد لداخ میں موقع دیا وہاں ترانے نہیں گئے وہاں کو یہ نہیں کہا کہ انڈیا جا جا لداخ سے نکل جا وہاں لاکھ دی انہوں نے اور وہ بھی کہاں دی وہ آپ سب کو معلوم ہے اس کے بعد یہ طریقہ قاد ہوتا ہے کہ ہفت کشور کے جس سے ہو تسخیر بیتے ہو تفنگ تو اگر سمجھے تو تیرے پاس وہ ساما بھی ہے علاج پوچھا گیا تو علاج تو اس کا وہی آبِ نشاتِ انگیز ہے ساکھی اس کے اندر اور کون سا علاج ہے بات یہ ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر جا کے امریکہ کی گود میں جا بیٹھے ہیں جس سے چین ناراض ہے اور ایک اتنی ضبردست سٹیٹیجی جس سے ابھی نپال کے ساتھ دوری ہندوستان کی پیدا ہوئی بنگلہ دیش سے دوری ہوئی اسی طریقے سے دیگر ممالک کے ساتھ چین کے ساتھ ہاتھ اپائی لڑائی ہو گئی اور یہ موقع ہم پھر گما رہے ہیں شاید یہ موقع ہمیں دوبارہ تاریخ میں انکل میں بس آخری بات کر کے ایک طرف نغموں کی جھنکار ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نغموں کی جھنکار سے کشمیر آزاد نہیں ہوگا سرکار بلکہ توپوں کی چنگار سے آزادی ملے گی توپوں کی چنگار ہیں آپ نے کس لیے بنائی ہیں آپ نے یہ فوج ہم نے لڑنے کے لیے افغانستان سے ایران سے چین سے لڑنے کے لیے نہیں بنائی تھی یہاں جو شہداء ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ نشان حیدر محاذ کشمیر کے اوپر ہیں ان کے خون کو کیا جواب دیں گے قیامت کے دن جہاں رام مندر مساجد گراہ کے تعمیر کیے جا رہے ہوں وہاں اسلام آباد جیسے مقدس جگہ کے اندر جو مسلمانوں نے آباد کیا وہاں مندروں کی گھنٹیوں کی گونج جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور ہم ہیں کہ ہم بیٹھے میں ہیں شہداء کرام کو دیکھ لیں آپ اس کے بعد آپ رنجیت سنگھ کا مجسمہ دیکھ لیں وہ شخص جو گھوڑے باندھ دیتا ہے جو آپ کے قرآن کو نظر آتش کرتا ہے آپ کو اسی کا مجسمہ ملاتا لگانے کے لیے اگر لگانا ہی تھا تو بھنڈروں والا کا لگاتے پتا تو چلتا کہ تک ہندیہ کے سینے پر جو ہے وہ شامپ لوٹتے بہرحال محمد بن قاسم نے نغم گاہ کے نہیں جہاد کر کے کیا تھا ہم ایک لفظ ہے جس کے اوپر وہ صدر ازاد کشمیر بھی کہہ گئے لفظ جہاد سے گھبر آتے ہیں اگر آپ لوگوں سے جہاد اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ٹکلئر نہیں کرنا چاہتا تو حمید گل کے اس بیٹے کے اندر ابھی اتنی جان ہے کہ انشاءاللہ اللہ لفظ جہاد کا اعلان میں کروں گا اور میں انشاءاللہ اللہ دیکھ رہا ہوں تنگ آ چکا ہوں میں نوجوانوں کو کال دوں گا انشاءاللہ اور اسی مہینے دوں گا انشاءاللہ جو جس نے میرا بگاڑنے بگاڑ کے دکھاتے ہیں اور آخر میں صرف یہ ہے کہ جناب کل بوشن کی سزایا جو موت ہے اس کو عمر قید کے اندر تبدیل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے ڈیل تو ہوئی ہے جس کو شک ہے وہ بتا دے کہ پھر ستائیس جولائی کو دوہزار انیس کو وہ ٹروفی کون سی جیتی تھی جس کی آج تک جو ہے وہ بات نہیں بتائی گئی کہ وہ ٹروفی جیتی ایف ای ٹی ایف کیا پہلے نہیں تھا پاکستان پہ کیا ایف ایم ٹی سی سی ٹی بی ٹی کے طریقے سے اور سمنٹن اور پریسلر ترمیم ہمارے اوپر نہیں تھی تو پھر کیا پاکستان کو پوری قوم کو جو ہے ہم ہاتھ پیر باندھ کے جو ہے بحرِ عرب میں دھکیل دے جناب افغانستان میں اسلامی نظام آنے کو ہے سوشل میڈیا کے جو ہے فوج کے کردار کو مشکوک کیا جا رہا ہے جنرل باجوہ صاحب ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج کے متعلق عوام میں شکوک پیدا ہو رہے ہیں مہربانی کر کے افینسیو ڈیفنس پالیسی اختیار کیجئے کشمیری ہائیوے کا نام تبدیل کر کے کشمیر کو اصل میں لفظ کشمیر آپ سے کھرچا جا رہا ہے سیری نگر ہماری منزل کبھی نہیں تھی ہماری منزل کشمیر پوری تھی یہ کشمیر ہائیوے کے نام کے اوپر میں مہترم سراج الحق صاحب سے اس دن ٹیلی فون پہ گزارش کی کہ اس کے اوپر بات کی جائے اور ہم جو ہے پھر دوسری بات یہ ہے کہ پھر قومی ادارے اور حکومت جواب دینا کہ ہماری پالیسی کیا ہے یہ ہمیں ضروری ہے اور یو این کی حیثیت جناب ختم ہو چکی ہے آرٹیکل تھری تھری ٹو فور بقاعدہ اجازت دیتا ہے کہ آپ حتیاروں سے مدد کریں آپ مدد کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں لو سی کو کروس کرنے والے غدار کہلاتے ہیں تو پھر قائد عظم کے حکم کے اوپر جو آزاد کشمیر آسل کیا جہاد سے وہ کون تھے اور جو حکم دینے والا تھا وہ کون تھا کون کہتا ہے کہ وہ غدار ہیں سکھ حوام کے آخری بات انکل آخری نہیں آرہی ہے آئی اجازت دے دیجئے سکھ حوام سے روابط میرے والد کے دور میں شروع ہوئے تھے لیکن کرتار پور کے بعد کتنے راستے رکے گئے گرداس پور میں انڈین فوج کے کتنے مظاہرے ہوئے جو سکھوں نے اندوستان کی فوج کے خلاف کیے یہ بھی بتا دیجئے کہ کرتار پور پہ جو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی وہ اصل میں کامیابی کیا تھی اور کہاں تھی اب گندم امپورٹ کرنے کی اجازت تیاری ہے آپ نے سفارتی راہ ان کے ساتھ تعلقات ختم نہیں کیے آپ نے ان کے ساتھ جو ہے تجارت نہیں کی آپ نے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ختم نہیں کیا آپ نے جو ہے ان کے ساتھ ہر معاملہ جو ہے وہ برقرار رکھا اور اب آپ گندم امپورٹ کرنا چاہ رہے ہیں اندوستان سے کیا کرنا چاہ رہے ہیں کشمیری قوم کو آپ نے مزاق بنا کے رکھ دیا ہے اس لیے سیدھی سی بات ہے کہ ایک پریشر گروپ بنایا جائے جو آج یہاں موجود ہے پریشر گروپ بنائیں حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں اور ان کو اس مقام پہ لے کے جائیں اور مودی کو جس نے یہ کہا کہ جناب میں نے پاکستان کو توڑنے میں کردار ادا کیا اور آر ایس کا میں گھنڈا تھا دہشتگر تھا اس مودی کو انٹرنیشنل کوٹ آف ٹررسٹ میں جناب نیر بخاری صاحب بیٹھے ہیں وکیل ہیں بڑے پائے کے کیوں نہیں لے کے جائے گیا اس کو کیوں نہیں حکومت اس کو لے کے جاتی وہ ٹررسٹ ہے اور حکومت جو فوج ہے وہاں کی ہندوستان کی فوج وہ دہشتگر فوج ہے ان کے اوپر ایف ایٹی ایف لاغو ہونا چاہیے ہمارے اوپر نہیں آج ایک ہی حل ہے وہ ہے جہاد جہاد اور جہاد اس کے علاوہ یہ سب باتیں ہیں آپ جو مرضی کر لیں ترانو گانے سے ایک سال کی کارکردگی دیکھ لیں اس کے بعد کیا نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے بہت شکریہ میں درخواست گزار ہوں